مفتا صاحب کو پہلے شامل کر لیں مفتا صاحب آپ دو دفعہ اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اگر تین دفعہ نہیں تو دو دفعہ تو یقینہ رہ چکے ہیں تو دو دفعہ کی وزارت خزانہ آپ نے چلائی نون لیگ کی حکومت آپ کے اپنے پرائیم نیسٹر کے نیچے ایک دفعہ شاہد کا کان عباسی تھے دوسری دفعہ شہباز شریف تھے دونوں دفعوں میں اگر آپ فرق نہیں ڈال سکے تو تیسری دفعہ حکومت بنتی ہے تو اس میں آپ کیا فرق ڈالیں گے اور تیسری آپ نئی سیاسی جماعت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کیا چیز تھی جو روکے رہی تھی جب شاہد کا کان وزیر اعظم تھے جو روکے رہی تھی جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے جو اب آپ سوچیں نئی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے سریعہ نظیم بھائی ایک تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ میں صرف پانچ پانچ مہینے دونوں مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں اور شاید بھائی بھی صرف دس مہینے ہی وزیر اعظم رہے ہیں اور شاید بھائی جب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر اعظم تھا تو عام لوگ کا تاثر ہے سچا اور جھوٹا اللہ جانتا ہے کہ یہ بیسٹ ٹیم تھی پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے لیکن بہرحال دیکھیں گزارش یہ ہے ندیم بھائی کے ہر سیاسی پارٹی کے ایک مقصد ہوتا ہے کوئی پارٹی جیسے پیپلز پارٹی والے ہیں روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں مسلم لیگ والے تعبیر پاکستان کی بات کرتے ہیں خان صاحب کرپشن ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور یہ پروگرام اپنا لانے کے لیے آپ کو طاقت میں آنا پڑتا ہے پاور میں آنا پڑتا ہے حکومت لینی پڑتی ہے لیکن اوور دیئرز ہوا یہ ہے کہ وہ پروگرام سب بھول گئے ہیں صرف حکومت جو ہے وہ ان کا محن نزب الائین بن چکا ہے تو پیپلز پارٹی آتی ہے پاور میں لیکن روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں ہوتی ہے مسلم لیگ نون آ دی ہے لیکن ترقی آپ کے سامنے ہے کہ کیا برابدات کم ہو جاتی ہیں خسارے بڑھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پیپلز پی ٹی آئی بھی آئی ہے تو ہم نے چار سال وہ دیکھا ہے جو شاید بھائی بات کرتے ہیں کہ پچھلے دو تین سالوں میں ہر حکومت ہر پارٹی پاکستان کی ہے بشمول ان تینوں پارٹیوں کے وہ حکومت میں رہ چکی ہے لیکن آج وہ کوئی بھی کام تو اچھا نہیں کر سکے آج پاکستان کے عوام کی بات کون کر رہا ہے جو آج کل شاید بھائی نے کسی چھوپے بات کیے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی بات ریپیٹ کر دوں کہ اگر آپ آج پچاس ہزار روپے یا لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے کماتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنے بچوں کی مناسب طریقے سے کفالت نہیں کر سکتے آپ نے سارے وہ وعدے پورے کیے جو آپ سے جو آپ نے کیے تھے اس معاشرے کو کہ ہاں میں پڑھائی کروں گا ہاں میں محنت کروں گا ہاں میں محنت سے نوکری کروں گا میں کام کروں گا لیکن جب آپ ٹیکس دے دیتے ہیں بجلی کا بل دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس راشن کے بل کے پیسے نہیں ہوتے تو یہ مسئلہ اب جو شاید بھائی نے بات کی ہے کہ وہ کہا ہے کہ بھائی یہ غلطی کس کی ہے یہ غلطی اس شخص کی ہے جو بچارہ دیڑھ لاکھ روپے نوکری کر رہا ہے کمارا ہے اور ٹائم کر رہا ہے پڑھائی کری ہے یا یہ غلطی جو ہے اس معاشرے کی ہے اس معاشی نظام کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی نظام کی ہے پچھلے پچیس سال میں پاکستان کی حکمرانی بدترین سے بدترین ہو چکی ہے ناخص ہو چکی ہے اور اس کو بدلنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اماندار لوگ چاہیے اور قابل لوگ چاہیے وہ عوام جج کرے گی کہ ہم اماندار ہیں یا قابل ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے قابلیت کے علاوہ بھی آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ نظام فرسودہ ہو گیا ہے آپ کو نظام کے اندر تبدیلی نانی پڑے گی جو پاکستانیوں کو ہم نے قومی دارے سے بھار رکھا ہے ان کو لانا پڑے گا اور ایک وگرس ایکنومک ڈیولپمنٹ کے طرف جانا پڑے گا ورنہ ہم اسی طرح رہیں گے کہ آج ہم ہندوستان اور بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے کل شاید اگوانستان سے پیچھے ہو جائیں اور ہم دنیا کی قوموں میں پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا آگے نکلتی جا رہی ہے مفتح صاحب لیکن آپ تینوں کی باتوں سے عمران خان کی جو تقریریں تھیں نا دس بارہ سال کی وہ ساری ان کی ریفلیکشن نظر آتی ہے عمران خان یہی کہتے تھے کہ مجھے دو سو اماندار لوگ مل جائیں گے تو میں پاکستان کی تقدیر آپ کو نوے روز کے اندر بدل کے دکھاؤں گا جب وہ قومی اور سبائی سملی کی نشستیں دے رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ یہاں تک ڈوبے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ قرپشن والوں کو قریب نہیں آنے دیں گے تو یہ جن کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ نے یہ سارے دیکھا ہے تو ان کا جواب میں آپ کو آن نیئر بتا رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ یارہ سو لوگ مجھے چاہیے قومی اور سبائی کے لیے میں فرشتے کہاں سے ڈھول کے لاؤں یہ مطلب آپ لوگ معذرت کے ساتھ وہی باتیں دھورا رہے ہیں اور ویسے ہی ایک چورن یا میٹھی گولیاں کہہ لیں میں میٹھی گولیاں کہوں گا تو آپ پتہ نہیں خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو میٹھی گولیاں دوبارہ دینے کوشش کر رہے ہیں نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے دیکھیں میرا کوئی خدا نہ خواستہ نہ خان صاحب کے اوپر نہ زردالی صاحب کے اوپر نہ عاشق صاحب کے اوپر یا معنی فضل الرمان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ محبے وطن ہیں پیٹریوٹک ہیں اور خلو سے دل سے کام کرتے تھے لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں صرف ایک مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے میں آنگا تو نوے دن میں کرپشن ختم کر دوں گا مسئلے ختم ہو جائیں گے وہ بیسیکلی ایک ایک دھوکہ تھا اگر سچی بات سوچیں تو کہ پاکستان میں صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بہت مسائل ہیں اگر دو میں سے ایک بچہ آپ کا جو ہے وہ اسکول میں نہیں ہے پچھتر پرشنٹ بچہ آپ کا پڑھی نہیں سکتا دو جملے دس سال کا بچہ تو پاکستان میں مسائل بہت دیو ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نفر دن کے اندر آ کے کوئی یہاں پہ دودھ شہد کی ندیہ بہا دیں گے بلکل ایسی بات نہیں کر رہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان کی سمت کو بدلنا ہوگا اس پہ وقت لگے گا لیکن ہم ایمانداری سنسیرٹی آف پرپس سے کام کریں گے جیتھار اللہ کے ہاتھ میں وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن کوشش انسان کا فرض ہے ہم وہی کر سکتے ہیں لیکن آج آپ کے شوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آج چار اخبار میں یہ بات ہوتی ہے چھے وی لوگ میں یہ بات ہوتی تو کچھ تو ہے نا اس کے اندر کے جس کے اندر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کچھ تو ایسی بات ہو رہی ہے نا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی موضوع کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ شاید عباسی صاحب کیا کر رہے ہیں ایک پیتیس سال کا ٹریک ریکڈ تو ہے نا ڈیلیوری کا شاید عباسی کا ایک مصطفیٰ نواز کا ٹریک ریکڈ ہے اور میں ہم تین زیادہ فوکسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہے لیکن سچی بات ہے کہ حاجی لشکری رئیسانی ہیں خواجہ محمد ہوتی ہیں دیگر ہمارے ساتھ دوست ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج فارمرز ورکرز سٹوڈنٹس خواتین ان سب کو ان کے حقوق دے کر ان کو آگے لانا ہوگا خاص طور پر ہم اپنے بچوں سے ان کا حق چین رہے ہیں جس سے ہم تعلیم کا حق چین رہے ہیں اب یہ چیز اگر آپ نہیں کریں گے مجھے صرف آپ کے کرنا کیسے ہے اس کے اوپر ہی میرے ذہن میں کافی زیادہ خطشات ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان کی تقریریں ہیں وہ آٹ آف سکول چلڈرن کتنے ہیں پاکستان میں ہر تقریر میں بتایا کرتے تھے سٹنٹڈ گروہ تھے پاکستان میں ہر تقریر میں بتاتے تھے دو سو اماندار لوگوں کے ساتھ پاکستان نوے روز میں تقریر بدلنی ہر تقریر میں بتاتے تھے